یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کے بہترین انسان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 620 عیسوی میں سفر الاسرہ والمیراج کا آغاز کیا 619 عیسوی میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے جچا حضرت ابو طریب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی وجہ سے آپ گھنگین تھے آپ کے غم میں تخفیف کرنے کے لیے ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کا ارادہ کیا اور آپ کو سفر مرات کی سعادت پششی اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حویر میں فرماتے ہیں پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصر تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت تک دی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونی دکھائیں ہوا یوں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نید اور بداری کی درمیانی قیفت میں تھے اسی حالت میں آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا یہ ہم تین آدمیوں میں سے ایک ہیں یعنی ہم دو ہیں اور تیسرے یہ ہیں یہ دو آدمی حضرت جبدائل اور حضرت میکائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا اور شکے صدر کا واقعہ رونمہ ہوا اس سے پہلے آپ کے ساتھ پچھون میں بھی شکے صدر کا واقعہ رونمہ ہو چکا تھا جس کی داستان ہم آپ کو ریولوشن آف اسلام کے کس نمبر ایک میں دکھا چکے ہیں آپ کے پاس سونے کا تش لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا پھر آپ کا سمینہ کھولا اور آپ کا دل نکالا جسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر آپ کے دل کو اس کے جگہ پر لٹا دیا گیا اور اسے امان و حتمت سے بھر دیا گیا اس کے بعد آ کے پاس فید جانور لائے گیا جس سے بڑا کہا جاتا ہے یہ جانور گدے سے بڑا اور کھچے سے چھوٹا تھا اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد تھی آپ اس پر حضرت جبدائل کے ساتھ سوار ہو گئے آپ کو چلے تو حضرت جبدائل نے کہا اتریئے اور نماز پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اس کے بعد حضرت جبدائل نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے اور اسی کے طرف آپ حجرت فرمائیں گے آپ کو حجرت سے تین سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ مدینہ حجرت فرمائیں گے اسی طرح آپ نے تور سینہ اور بیت اللہم میں بھی نماز پڑھی اور وہاں بھی یہی کلام ہوا تور سینہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا اور بیت اللہ ہم بہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے راستے میں آپ نے صرف ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا دیکھا یہ بات بھی دلیل ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں آپ براغ پر بیت المقدس تک گئے اور آپ نے براغ کو ہلکے سے بان دیا جس سے اور پیغمبر اپنے جانگروں کو باندھا کرتے تھے پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دو رکعت نماز ادا کی آپ نے بیت المقدس میں حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جیسے قبیلہ شنو کے آدھیوں میں سے ایک ہو یعنی ان کی شکل ان سے ملتی ہو اور بیت المقدس میں آپ نے حضرت عیسیٰ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ حضرت عربہ بن مسعود تھے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھائی تھے آپ نے بیت المقدس میں حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ تمہارے صاحب ہیں یعنی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل حضرت ابراہیم سے ملتی تھی آپ نے میراج کی رات کو وہاں دجال کو بھی دیکھا پھر نماز کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل نے آپ کو امامت کے لیے آگے کر دیا یہ آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے نماز سے فارق ہو کر آپ کو جہنم کے دروغ مالک نے بھی سلام کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا لیکن تمام انبیاء کو جمع کرنے کی حکمت کیا تھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے اہد لیا جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے تمام انبیاء نے اس اہد کا اقرار کیا لیکن کسی بھی نبی زندگی میں یہ نہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے کیونکہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پردہ فرما چکے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کریا اور ان کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء ایمان لے آئیں اور ان کا احد بھی پورا ہو جائے مسجد حرام سے بیت المقدس تک زمینی سفر تھا جسے الاسرع کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے اسمانی سفر کا آغاز ہوا جسے المیراج کہا جاتا ہے اس کی تفصیلات جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے ستکائج آجائے کے لیے اسے دوستوں سے شیئر کیجئے